میں محبت کی بات چل رہی ہے شہیدی صاحب نے یہ بات کی یہ مسلمانوں کا علمیہ ہے اس دور میں کہ ہم بہت سارے ذکر کرتے لیکن اب کچھ حضرت امام حسن مجتبا کا ذکر ہونے لگا ہے وگرنہ مجموعی طور پر ان کا ذکر کم ہوتا ہے حالانکہ یہ حضرت امام حسین کے بھی امام ہیں اور ان کا ذکر اس لیے بھی ہونا چاہیے ابھی ذکر ہوا یہاں پر ماشاءاللہ کتنا خوبصورت تذکرہ رہا حضرت امام حسن مجتبا کو اس حیثیت سے بھی دیکھا جائے وہ امیر المؤمنین بھی ہیں وہ خلیفہ راشد بھی ہیں حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت راشدہ میرے بعد تیس سال ہے اور وہ چھے مہینے جو حضرت امام حسن مجتبا کے ہیں وہ شامل کیے جائے تو تیس سال بنتے ہیں اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کے گوشت گدار کر دوں حضرت علی المرتضی نے امام حسن کو اپنا نائب نہیں بنایا اپنا قائم مقام نہیں بنایا اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے اور بہت سارے لوگ اس بات کو شاید بنیاد بنا کر یہ کہیں کہ باپ کے بعد بیٹا بن جاتا ہے یہ بات نہیں ہے ان کو حضرت علی نے نہیں بنایا بلکہ مسلمانوں کی جماعت صحابہ کی شورہ نے علی کے بعد سب سے بہتر حسن کو جانا اور حضرت امام حسن مجتبا کو خلیفہ راشد بنایا یہاں یہ بات بھی میں ارس کر دوں جو آپ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں یہاں محبت کی ندیاں اس وقت بے رہی ہیں ہر ایک اپنی عقیدت کا اپنی محبت کا اپنے پیار کا اپنی چاہت کا ازار کر رہا ہے اور مسلمان جتنے بھی ہیں سوائے ناسبیوں کے وہ اہل بیت اتحار سے محبت کرتے اس محبت کے بعد ملتا کیا ہے فیصل قریشی صاحب ذرا اس پر توجہ کیجئے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے حضور نے فرمایا من احبنی و احب حازین و اباہما و امہما کانمائی درجتی یوم القیامہ حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان دو میرے شہزادوں یعنی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے ان کے بابا علی سے پیار کرتا ہے ان کی ماں زارہ سے پیار کرتا ہے وہ قیامت کے دن کہیں اور نہیں اس درجے کی جنت میں ہوگا جس درجے کی جنت میں میں نبیوں کا سردار موجود ہوں گا اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حسن و حسین کے پیار کا درس وہ بیدم وارسی نے کیا کہا تھا بیدم یہی تو ہیں پانچ مقصود کائنات یعنی ان پانچ کو مقصود کائنات قرار دیا یہ کوئی شائری کی بات نہیں ہے یہ حقیقت والی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی ہے محمد کے لیے کائنات بنائی ہے علی کے لیے کائنات بنائی ہے حسن و حسین کے لیے کائنات بنائی ہے سیدہ زارہ کے لیے میں آپ آج کائنات جتنے صدقے کھا رہی ہے وہ پنچ تن پاک کا صدقہ کھا رہی ہے آپ کو مجھے خیرات مل رہی ہے درے حسن سے مل رہی ہے وہ حسن مفتی ابو محمد صاحب کہہ رہے تھے وہ بڑے سخی تھے وہ اپنا ان کو جو ان کے پاس تھا وہ بانٹتے تھے وہ اپنوں کو عطا کرتے تھے وہ دشمنوں کو دیتے تھے وہ آر ایک کو دیتے تھے وہ تو ظاہر میں نظر آتا تھا وہ تو روایات میں موجود ہے وہ تو مرویات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے ادنی بات بھی سنیے گا وہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر صبح قیامت تک اس کائنات میں جو صدقہ اور خیرات بٹ رہا ہے وہ حسن کا ہے وہ حسین کا ہے وہ زہرہ علی کا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا ہے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں